سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل فسی پردیسی ٹی وی اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بلکل فری ہے ایران میں ہزاروں سال کرانا شہر یزد اور یزد میں بنی ہوئی پرانی عمارتیں جنہیں ہم اکدرتی ایسی یا بدغیر بھی کہتے ہیں سلام علیکم میں ہوں فیصل پردیسی اور آپ دیکھتے ہیں فسی پردیسی یوٹیوب چینل خواتین و عزرات ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے اعتماد ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور ٹرک کریں تاکہ میری آنے والین ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے رنگستان آباد یزید شہر میں شدید کرنی پڑتی ہے اور یہاں کا درجہ رارت فوٹی ڈگری سینسی ایس تک چلا جاتا ہے اور ایسے گرمہ گرم موسم میں اگر کوئی چائے کا کہے تو ذہن میں ایک عجیب ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی گرمی اور چائے لیکن خواتین و حضرات ہم جس کے بار میں بات کرنے والے ہیں بدگیر یعنی کہ ونڈ کیچر ونڈ کیچر ایک ایسی کارا گری ایک ایسی انسانوں کی سوچ جس کی بدہ سے نہ اسی کی ضرورت ہے نہ فریزر کی ضرورت تھی یہ ہزاروں سال بہلے ایران کے شہر یزد میں بنے ہوئے یہ ونڈ کیچر جو کہ مختلف گھروں کے اوپر بنائی جاتے تھے اس طریقے کار سے بنائی جاتے تھے کہ یہ تھنڈی ہوا کو اپنے اندر سماؤتے تھے اور گرم ہوا کو دوسری سائٹ سے باہر نکال دیتے تھے جی اس کے بارے میں آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتے تھے خواتین و حضرات بدگیر یعنی ہوا کو کھینچنے والی یہ تعمیر کسی چمنی جیسی ہے اور یہ ایران کے ریگستانی شہروں کی قدیم عمارتوں پر بنی نظر آتی ہے یہ بدگیر تھنڈی ہوا کو کھینچ کا عمارت کے نچھلے حصے میں لے جاتی ہے اور ان سے گھروں کو تھنڈک پہنچتی ہے اور ان سے گرمی کے وجہ سے خراب ہونے والی چیزوں کو بچانے کا کام بھی لیا جاتا ہے تمام طرح کی تحقیق سے یہ پتا چلا کہ بدگیر کی مدد سے درچہ رارت کو دس ڈگری سیمٹی ایر تک کم کیا جا سکتا ہے عہد قدیم میں مصر سے لے کر عرب اور بابیس تحسیب اور تمند میں اس طرح کے فرنت میں کی کوشش کی گئی جو موسم کی سکتیاں کو دور کر سکے اس طرح کی عمارتوں کا قدرت کی طور پر ہواہ در بنانے کی کوشش کی گئی اس قسم کے بدگیر یا ہواہ در عمارت مشرق کے وسطہ سے لے کر مصر اور ہندوہ باب میں مصر آتی ہیں بدگیر ونڈو کیچئر یعنی کہ عمارتوں کے سب سے اونچ رہی سے یعنی کہ جو آپ کی چھت ہے ادھر تمیر کیے جائیں گے اس لئے ان کی دیکھ بال بڑا چیلنج ہے اس کی ٹوٹ پڑ کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایران میں کے یہ مارتوں باتیں بدگئیں چوچی چوڑنی صدی تک کہیں فارسی شاہد ناصر خسرو کی شاعری میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے ان کا زمانہ تقریبت ایک ہزار سال پہلے کا ہے جبکہ مصر میں حضرت عیسیٰ سے بھی تیرہ سو سال پرانی یعنی پینٹنگ میں باز پینٹنگ میں اس کا نمولہ نظر آتا ہے خواتین و حضرات بدگیر ایک ایسی ٹکنیک انسان کا ایسا ذہن جو آپ کے گھر کو گرمی سے بچاتا تھا یہ خلافت عباسیٰ دو کے محلوں کی مربع نماماتوں سے مماثل ہے اور اس قسم کے محل عراق کے علاقے میں آٹھمی صدی میں تمیر کیے گئے تھے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ بدگیر کی ایجاد عرب مبالک میں ہوئی تھی اور جب عربوں نے ایران کو فتح کیا تو ان کے ساتھ یہ فنتمیر فارس بھی پہنچا یست شہر کی زیادہ تر امارتوں پر بنے یہ بدگیر مستطیل ہیں اور چاروں جانوں ہوا کی آمد کے لیے خانے بنے ہوئے ہیں مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں شش پہلو اور حشت پہلو بدگیر بھی ملتے ہیں یست کے پرانی امارت میں ایک کیفے کے ملازمین موئین کہتے ہیں کہ بدگیر میں ہر طرف سے آنے والی ہوا کو کھینچنے کے خانے بنے ہوئے ہیں جبکہ یست سے کچھ فاضح پر موجود قصب مبید کے بدگیروں میں سے صرف ایک جانب ہی خانے ہوتے ہیں بدگیر کی تعمیر اس حکمت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ محول میں موجود ہوا کو کھینچ کر وہ نیچے کی جانب لے جائے اور ٹھنڈی ہوا کے دباؤ سے گرم ہوا امارت سے نکل جائے اس گرم ہوا کو باہر نکنے کے لیے بدگیر کے دوسری جانب ایک کھڑکی نماز جگہ کھلی چھوڑ دی جاتی ہے یہاں تاکہ اگر صرف ہوا نہ بھی چر رہی ہو تو بدگیر گرم ہوا کو دباؤ بنا کر باہر نکالنے کا کام کرتا رہتے ہیں جس سے گرم گرمی کم ہوتی ہے یہ زہر میں فعہ کا جاری دور کی کئی اماعتیں ابھی بھی اچھی حالت میں ہیں ان میں سے ایک مشہور لرحیہ ہاؤس ہے انیسوی صدی میں تعمیر شدائی امارت ایرانی فنو و تمیر کا شاندار نمونہ ہے اس کے درمیان ایک مستطیل آنگن ہے موسم گرمہ اور موسم سرما کے مطابق امارتوں کے الاحتائی سے ہیں امارت کو دو سو متقسین کرنے کے مقصد سردیوں میں سورج کی گرمی کا زیادہ سے زیادہ استعمال اور گرمیوں میں سورج سے بچین کی کوشش ہے بدگیر اس امارت کے گرمی والے حصے میں بنایا گیا ہے بدگیر سے یعنی والی ہوا ایک محراب دار روشن دان سے گزرتی ہوئی امارت کے تہخانے تک جاتی ہے تہخانے میں وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں جو جندی خرام ہو سکتی ہیں اس امارت کے تھکتی میں سیڑیوں سے نیچے جائیں تو موسم گرمہ بیوی سردی کا حساس ہونے لگتا ہے اس حصے کو سرداب یعنی سرد پانی کہا جاتا ہے اقوام متحدہ کی اداری یونسکو نے اس کے شہر کو دوہزار سارہ میں عالمی جسر اقراض دیا ہے اس کے بعد کا افتی ورسہ اسیٹیوٹ نے اس سے قرض بینے شروع کیا ہے جن لوگوں نے یہاں پرانے گھر خریدے انہوں نے انسیٹیوٹ کی دویسے ان کی مرمت کی اور انہوں نے خودر کھولے اور اسی طرح بہت سے پرانے مقام محفوظ ہو گئے لیکن مقامی ٹوئر انسیٹیوٹ مالک فرید استادہ رہتے ہیں کہ اب کا شمیلہ مشکت ہو گیا ہے حکومت کے پاس تاریخی وراثت کی دیکھوار کے لیے پیسہ لینے پھر بھی انہیں نیزرائی کے تاریخی امارتوں خاص طور پر بطفیر کو بچانا بچایا جا سکتا ہے امید کہتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بسند رائے گی اگر بسند رائے گی تو لائک شیئر کمینت ضرور دیجئے گا جواہوں نے جات رکھیے گا اگر میلتے ہیں اگری ویڈیو میں تبدیل کے لیے اللہ نگے با